اسلام علیکم امید ہے آپ سب غیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے کچھ کھٹا میتھا کچھ سپائسی سا لیمن ایڈ تو لیمن ایڈ بنانے سے پہلے ہم تھوڑا سا آپ کو سیر کرائیں گے سین فرانسسکو کا ہم آلریڈی سین فرانسسکو کے ڈاؤن ٹاؤن میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بڑی بڑی سی بیلڈنگ اور بڑی خوبصورت سی بیلڈنگز ہیں اور یہ بیلڈنگز اتنی لمبی ہیں کہ ان کو سکائسکے پر بھی کہا جاتا ہے اب گولڈن بریج مارننگ ٹائم میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت ہے سین فرانسسکو آلریڈی ہی بہت خوبصورت ہے تو اس میں زیادہ تو میں نہیں دکھا سکتی کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو یہ یہاں کا صبح کے ٹائم کا گولڈن بریج ہے بڑی خوبصورت سے بادی لائے میں ہیں تو چلیں اب شروع کرتے ہیں ہم اپنا لیمنٹ بنانا جس کے لئے ہمیں ایک عدد لیمون چاہیے اور اس کا ہاف پیس جو ہے وہ ہمیں اس کے چھٹ چھٹے پیس کر لینے ہیں اور جب ہم اس لیمن کا چونکہ جو چھلکا تھا وہ بہت موٹا تھا وہ میں نے کٹ لی تھی تو ہم لیمن کے بہت چھٹے چھٹے پیس کر لیں گے لیمن کے ہم نے بہت چھٹے چھٹے پیس کر لیے ہیں اب ہم ان کے بیج بھی تھوڑے سے الگ کر دیں گے بیج نہیں ڈالنے ہیں تو اس کو ہم نے سائٹ پہ کر دیا ہے ابھی یہ جو سٹارٹ ہوا ہے یہ میں نے سین فرنسسکو کا نائٹ ٹائم کا گولڈن بریچ کا پارٹ ہے اور اس وقت ساتھ ہی بارش شروع ہوگی ہے چونکہ ہم گاڑی میں ہیں تو اب گاڑی میں آپ کو یہ نائٹ ٹائم کا جو گولڈن بریچ ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں تو چلیں اب باقی کا شروع کرتے ہیں ہم ایک گلاس میں جو لیمن ہم نے چھٹے چھٹے کر کے ڈال لے تھے وہ ہم وہ پیس ہم ایک گلاس میں ڈال لیں گے پڑا ایسا سپائسی کرنے کے لیے ایک سبز مرچ چھوٹی سی اور بارہ یا پندرہ یا تھوڑی سی آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں پودینے کی پتیاں اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون چینی جب چینی شامل کر لیں گے تو ہم اس میں ون ٹیبل سپون لیمن کا جوس بغیر بیچ کے شامل کریں گے لیمن کا جوس شامل کرنے کے بعد ہم اس میں پنک سالٹ یعنی ریگولر سالٹ شامل کریں گے نمک اور اس کے برابر ہی ہم ایک کالا نمک شامل کریں گے اس کو اب ہم اس ٹول کے ساتھ اچھے سے میش کریں گے اور اس طرح سے اتنا میش کریں گے کہ یہ سب کچھ ایک یک جان ہو جائے اس کو تقریباً تین سے چار منٹ تک ہم نے میش کرنا ہے اور جب تھوڑا سا میش ہو جائے تو ہم اس میں تھوڑی سی آئس ڈالیں گے پانچے کیوب اور ساتھ ہی اس میں ہم ون فورت کپ پانی ڈالیں گے اس کے بعد اس کو ہم دوبارہ میش کریں گے اچھے سے میش کریں گے تاکہ پودینہ سبز میرچ اور لیمن جو ہے وہ اچھے طرح سے اس میں میش ہو جائے ہم اس گلاس کو اوپر سے بند کر دیں گے اور اس کو شیف کریں گے اور اتنا شیف کریں گے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ اچھی طرح سے میش ہو جائے ہیں اب ہم اس کو گلاس میں سرب کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو اس گولڈن بریچ کا ایک انچائی سے لیا ویو آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہم بہت زیادہ اوپر کھڑے ہیں جہاں سے میں اس گولڈن بریچ کو کیپچر کر رہی ہوں اور یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے اب ہم گلاس میں لیمنٹ کو سرب کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم آئس ڈالیں گے اور کچھ پودینے کے پتے فریش پتے شامل کریں گے پتے شامل کرنے سے بڑی فریش لک لگتی ہے اور بڑے اچھے لگتے ہیں جو بنا کر کے رکھا تھا لیمنٹ سپائسی اور تھوڑا کھٹا اور تھوڑا میٹھا وہ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اب ہم اس میں سوڈا شامل کریں گے آپ چاہیں تو سیون اپ بھی شامل کر سکتے ہیں تو لیجئے آپ کا مزیدار کھٹا میٹھا اور سپائسی لیمنٹ بلکل تیار ہے امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اور برسات کا بھی موسم ہے تو برسات میں یہ بہت مزے کا لگتا ہے اور حازمے کے لیے بھی بہت اچھا ہے اس کو ضرور بنائیے گا اور اس کو میرے سبسکرائبز بھی کیجئے گا اور اس کو لائک بھی کیجئے گا اور اس کا بیل آئیکون کا بٹن دبانا مت بھولیے گا اس کو شرک بھی ضرور کیجئے گا اب مجھے اجازت دیجئے اللہ سب کا حافظ و ناصر اللہ حافظ